زبیدہ اپا کا چہرے کی جلد کی خوبصورتی کا زبیدست ٹوٹکا السلام علیکم ناظرین کیا آپ کے چہرے کی جلد رف ہے؟ کیا آپ کی جلد خردری اور بے رونک ہے؟ اور کیا آپ کے چہرے پر بڑی عمر کے اثرات کم عمری میں نمودار ہو رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ کے لیے ایک ٹوٹکا لائے ہیں جیسے کہ ہمیشہ آپ کے ہر مسائل پر حل سوچ کر ٹوٹکا بتاتے ہیں آج چہرے کی رونک واپس لانے کا ٹوٹکا بھی بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا ناظرین ہم سارا دن دھوپ میں کام کرتے ہیں کٹن میں کام کرتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں وغیرہ کام کرنے کے دوران ہم اپنی کیر کرنا بھول ہی جاتے ہیں اپنے چہرے کی حفاظت کرنا سب سے اہم کام ہے ناظرین جلد کی رنگت خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں شہد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے ناظرین کیونکہ شہد میں قدرت نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ وہ ہر قسم کے بیکٹیریا کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے کھانے سے نہ صرف بیماریاں دور ہوتی ہیں بلکہ چہرے پر لگانے سے بیرونک اور خردری خوشک جلد بھی تازہ دم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین شہد کو مختلف ٹوٹکوں میں شامل کر کے چہرے پر لیپ کی صورت میں لگائیں تو چہرے کو چار چاند لگ جاتے ہیں ناظرین ایک چمچ بیسن دو چمچ دون ایک چمچ شہد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھولیں ناظرین یہ ٹوٹکا ہفتے میں تین سے چار دن ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی جلد دس سال جوان نظر آنے لگے گی اور آپ کو اپنے چہرے کی حفاظت کرنا آسان لگنے لگے گا ناظرین ہماری اس ویڈیو کو پریشان حال دوستوں تک ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ